بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز امید کرتے ہوں آپ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو اللہ اپنا گرب آپ پر بنائے رکھے آج میں آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دینے والی ایک مزیدار سی ریسپی لے کر آئیں ہوں جس کو آپ ٹرائے کریں گے اور بنائیں گے تو بہت ہی گھر والے تریب کرنے والے ہیں آپ کی تو چلیے اس ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیس طرح بنانی ہے بہت ساری ٹیپس اور ٹرکس میں آپ کو بتاؤں گی اس ریسپی کو اسی طریقے سے کس طریقے سے بنانا ہے اور بہت جھٹ پٹ بن جائے گی اور بہت ہی مزیدار خوشبودار اور ذائکے داری ریسپی ڈش بنے گی تو سب سے پہلے برطن میں کھلا پانی لیا ہے اس میں ایک تیز بات دو سب سے لائچی ٹال دی ہیں اور ایک بادیان کا پھول اور اس میں آپ نمک شامل کر دینا ہے تو اس میں دو چمچ نمک کے شامل کیے ہیں ایک چمچ سرکا اور پانی میں اُبال آ گیا ہے تو اس میں ایک گھنٹہ پہلے بھی گوئے ہوئے رائس ڈال دینا ہے اور چاولوں کو 80% کوک کر لینا ہے یعنی اُبال لینا ہے تو یہ 80% چاول اُبال چکے ہیں تو انس کو چھان لینا ہے اب برطن میں ایک بڑا چمچ کوکنگ آئل کا ڈال لینا ہے اس میں ایک تیز بات ڈال دینا ہے اور بادیان کا پھول سب جلائچی ڈال دی ہیں دیم اور یہ دو گلاس چاول کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اب اس میں ثابت کر رہا ہے جس میں ایک دارچینی کالی میرچ لونگ اور ایک چمچ زیرہ ہے چند سیکنڈ کے لیے اوئل میں فرائی کر لینا ہے اب اس میں ایک لارچ سائز کا کٹا ہوا پیاز ڈال دینا ہے اور ہلکا سے اس کو نرم کر لینا ہے فلیم اس وقت رکھنا ہے میڈیم ٹو ہائے اور پیاز کو اچھے سے چمچ لاتے ہوئے نرم کر لینا ہے تو پیاز ہو گیا نرم تو اس میں چوب کیا ہوا لیسن ڈال دینا ہے یہ دس سے بارہ کلیاں تھی لیسن کی اور ان کو اچھے سے چوب کر لیا اب اس میں مٹن ڈال دینا ہے یہ آدھا کلو مٹن ہے اس میں نلی بھی لیئی ہوئی ہے کیونکہ یہ ہے ہی مٹن نلی بریانی تو بس اس کو بھی اس میں فرائی کر لینا ہے تقریبا پانچ منٹ اچھے سے اس کو فرائی کر لینا ہے اور اور فلیم اس وقت میڈیم ہے اسی دوران اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کا لیجئے کائنڈلی اور اب اس میں لاش سائز کا ٹماڈر کٹا ہوا ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ بھی مٹن کو اچھے سے کال لینا ہے اور اب اس میں مسالے شامل کرنے ہیں تو یہاں پر ڈیڑھ چمچ نمک کا شامل کیا ہے ایک چمچ سرک مش پاوڈر اور آدھا چمچ حلدی پاوڈر ایک چمچ دنیا پاوڈر اس کے ساتھ مسالے کو بھون لینا ہے میڈیم فلیم پر اس میں باہر کا کوئی بریانی مسالہ بغیرہ شامل نہیں کرنا گھر کے مسالوں سے ہی بہت زبرتس سی بریانی تیار ہوگی آدھا کٹوری پھینٹا ہوا دی شامل کر دیا ہے اس کے ساتھ بھی مسالے کو اچھے سے بھون لینا ہے اور فلیم میڈیم ہی رکھنا ہے تو مسالے کو پانچ منٹ تقریباً بھون لیا دہی ڈالنے کے بعد اب اس میں ایک گلاس پانی کا شامل کر دیا ہے اور اچھے سے مکس کر دیا اس کو اب اس کو لو فلیم پر تقریباً 35-40 منٹ پکا لیا ہے کور کر کے تو دیکھئے گھی الاگ ہو گیا مسالے سے اور مٹن بھی اچھے سے نرم ہو گیا ہے اب اس میں بری کٹوی ہری میٹے شامل کر دینی ہے اچھے سے دیکھئے اس دیکھے سے مکس کرنا ہے اس کو اور اس پہ اب پودینہ اور لیمن سلائسیز رکھتے نہیں اس طرح سے اور جو رائس اوبار لیا تھے اس کی ایک لئے لگانی ہے اور اس کے اوپر پھر سے پودینہ اور تھوڑا زردہ کلر یہ ڈال دینا ہے میں اورنج والا لے رہی ہوں تھوڑا گرم مسالہ پاورڈر ڈال دینا ہے اس پر اور لو فلیم پس کو دس منٹ کے لئے کور کر دیا تو دس منٹ کے بعد بہت زبردہ خوشبو آئی ہے اٹھکن کھولتے ہی تو یہ مزیدار مٹن نلی بریانی تیار ہو گئی ہے آپ اس ریسپی کو لازمنٹ ٹرائے کیجئے گا آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گی اور گھر کے سادہ مثالوں سے یہ تیار ہوئی ہے بہت ہی خوشبو دار یہ بریانی تیار ہوگی تو ایک دفعہ پھر سے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کانڈی اللہ حافظ